ساؤتھ ایشیا کی سب سے چھوٹی کنٹری ایریا میں مالدیف جس کا کیپٹل مالے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو کنٹری شاہ سب سے پہلے دلچہ اللہ نہ کرے سمندر جیسے بھڑا ہے وہ مالدیف ہی ہے دیکھیں مالدیف کی جو جزائر ہیں وہ یہاں پہ یہ سارے مسلم کنٹری ہے یہ اور بے شمار جزیرے لیکن صرف یہ ہی نہیں ہے بہت سارے جزیرے ہیں جن کو چاکو سارج کہتے ہیں جن پہ یوکے کا قبضہ ہے اب جب یوکے قبضہ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے نہ تو آسانی سے چھوڑتا ہے بلکہ کوئی نہ کوئی ایک پرابلم کیریٹ کرتا ہے اور ایک پرابلم انہوں نے یہ کیریٹ کر دی کہ ایک جزیرہ کرائے پہ دے دیا ہے خود قبضہ کیا ہوئے کسی کے گھر پہ بہت سارے گھروں پہ ہیں اور ان میں سے ایک گھر کرائے پہ دے دیا ہے کس کو کرائے پہ دیا ہے امریکہ کو امریکہ کو کیا کرائے پہ دیا ہے ڈیکو کارچیا جہاں امریکہ کی بہت سٹرانگ نیوی ویس ہے امریکہ کا جو سب سے سٹرانگ ہولڈے انڈیان اوشن میں وہ کہے ڈیکو کارشیا اب مالدیف کہتا ہے کہ بھئی میرے جزیرے واپس کرو چاکو سارج اور اب انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہو گئے کیونکہ جو مدت تھی نا دوہزار گیارہ میں واپس کرنے تھے جو ایک مہاہدہ ہوا تھا اب دوہزار تیس آگے اور بڑی اتنی یوکے تیار بھی ہے چاکو سارج واپس کرنے میں کیونکہ اب یوکے کوئی جزیروں کو سمالنا بھی کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہے تو وہ دینے کو تیار ہے لیکن 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 امریکہ تو ڈیکو کارشیا چھوڑنے پر حمادہ نہیں ہے تو مالدیف کیا کرے گا بھائی اتنے بھائی سبر گل لے گا اور بیچارہ کیا کر سکتا ہے لیکن امریکہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ڈیکو کارشیا کے قریب مالدیف ہے مالدیف تو چھوٹا سامل کے اس سے امریکہ کو کیا خطرہ بھائی مالدیف کی چائنہ سے بھی دوستی ہے انڈیا سے بھی دوستی ہے کل کھلا کو مالدیف کے پاس اگر یہ جزیریں آ جاتے ہیں تو چائنہ اور انڈیا بھی یہاں ناصل لائیں گے اور یہ ڈیکو کارشیا سے بہت قریب ہو جائیں گے بہت دور ہے ڈیکو کارشیا سے بھی ڈیکو کارشیا کو کہیں سے خطرہ تو نہیں ہے دور دور تک کیونکہ اور بھی جو آس پاس کے جزیریں ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انٹی امریکن جزیرہ ہو سری لنکا میں چائنہ نے کچھ بیسز ضرور بنائی ہوئی لیکن وہ بہت دور ہے اس سے انڈیا کی نیوی بھی ادھر آس پاس ہے اب دیکھیں بلو نیوی ایک term ہوتی ہے جو نیوی اتنی سٹرونگ ہو جو دنیا کے ہر سمندر میں موجود ہو امریکن نیوی تو شروع سے بلو نیوی رہی ہے برٹن نیوی بھی بلو نیوی رہی ہے چائنہ بھی بن گئی ہے انڈیا بھی ظاہر اپنی نیوی کو بلو نیوی بنانا چاہتا ہے اور یہاں دیکھیں یہ پورا جو خطہ ہے نا یہاں زیادہ تر مسلمان ہی ہیں ان جزیروں پر یہ جو لکوا دیف آئیزلینڈ ہے انڈیا کے 99.9% مسلم پاپولیشن ہے یہاں پر اور اصولاً ان کو بھی پاکستان میں شامل ہونا تھا لیکن نہیں ہوئے کچھ اور بھی اس علاقے کے جزیروں کے بات کرلو انڈامان آئیزلینڈ اور نیکوبر آئیزلینڈ یہ انڈیا کے لئے بڑے ہیں کیونکہ یہاں انڈیا نے بہت ساری اپنی نیوی کے بیسس بنائی نہیں ہے تو یہاں پر جو ٹوٹلی ہولڈ ہے یہ انڈیا نیوی کا ہے یوکے نے کبزہ کیا تھا بھائی پورا یہ سارا انڈیا پہ بھی کبزہ تھا مالدیف پہ بھی نہیں دیکھیں جب یہ برا وقت آیا تھا ان پہ اور انہوں نے مالدیف کو آزاد کیا تو اس جزیرے کو آزاد کرنے کا بھی معاہدہ ہوا تھا کہ اس کو ابھی ہم مزید کبزہ میں رکھیں گے دیکھیں چھوٹی سے مثال دے لو جیسا کہ چائنہ سے ہونگ کونگ جب چھینہ تھا نائنٹین فورٹی سیون میں تو معاہدہ تھا ایٹین فورٹی سیون میں کہ دیر سو سال بعد آزاد کر دیں گے اور انہوں نے کر دیا نائنٹین فورٹی سیون اسی طرح پرتوگال نے نائنٹین فورٹی نائن میں کبزہ کیا تھا مکاؤ پہ اور کہا تھا نائنٹین نائنٹین آئن میں کر دیں گے کر دیا لیکن آزاد بھی اس شرط پہ کیا ہے کہ چائنہ جو ہے نا ہونگ کونگ اور مکاؤں کے انٹرنل ماملت میں نہیں بولے گا یعنی اب یہ چائنہ کا ہی پارڈ ہے لیکن ان کی اپنی کرنسی بھی چلتی ہے ان کا اپنا صدر اور وزیراعظم بھی ہے اور کب تک رہے گا مزید پچاس سال تک یعنی ہونگ پانگ میں دوہزار سنتالیس تھا اور مکاؤں میں دوہزار انچاس تھا ایسے بہت سارے معاہدے دیکھیں کنٹریز میں ہوتے ہیں انٹرفیر کر سکتا ہے مرج بھی کر سکتا ہے ان کی الگ حسیت بھی ختم کر سکتا ہے یہ ہے نا تو دیکھو جزیروں سے تو فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ مالدیو ہے یا لکو دیو ہے پاکستان کی ایک نومی کا جو ڈروپ ہے جزیریں نہیں ہیں آپ کے پاس اور جزیریں اگر کھلے سمندر میں ہونا ہے جیسے کہ دیکھو یہ ڈیکو کارے چاہیے فائدہ گیا ہے اب یہ دو سو ایرونوٹیکل مائن چاروں طرف سے امریکہ کو مائننگ ریٹس آئیس سے لیں اور اب جب سے یہ پتا چلائے کہ اصل پیٹرول تو سمندر کے اندر ہے جتنا زمین میں نہیں ہے سمندر کی نیچے زمین میں مینڈلز ہیں مائنز ہیں اور شاید گولڈ بھی نکلا ہے اور کچھ ایسے مادے بھی ہیں جو اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کسی بھی میٹر کو ختم کر گیا اس کی جگہ اسپیس لیکن ایسا کس سمندر میں یہ آج تک نہیں بتا چلا لیکن سمندر تو صرف 5% ایکسپلور ہوا ابھی تک دنیا تھا 95% تو ایکسپلور ہی نہیں ہوا تو اس لئے اب جزیرو کی بڑی ہے میں تو گئی ہوں اگر دھائرے لقوا دیف آئیزلنٹ پاکستان کے پاس ہوتے تو آپ سوچیں بہت سٹرونگ ہوتا پاکستان اس جگہ پر اور آپ کے پاس جو ہیں بہت بڑا ایک سمندر بھی رائٹس کے لئے ہوگا